بسم اللہ الرحمن الرحیم راوی سعید ابن مسیب جو ہے وہ اہل سنت کا راوی ہے وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہے پروردگا رہا بارش برسا دے بارش برسا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں ایک سیاہ فام سیاہ فام سمجھتے ہیں افریقی حبشہ کا غلام موٹے موٹے ہون کہا آیا اور آنے کے بعد تنہائی میں کونے میں بیٹھ گیا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے سیاہ فام لیکن ماتھا چمک رہا ہے کبھی کوئی بلال ہوتا ہے کوئی قمبر ہوتا ہے کوئی فضہ ہوتی ہے اس لئے کبھی کسی کو رنگ نسل کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے بات پہنچ رہی ہے مجھے نہیں پتا لوگ ہیں یا نہیں تو اب وہ راوی حیل سنت کا کہتا ہے میں نے دیکھا سیاہ فام کونے میں بیٹھ گیا اور ایسے آکے بیٹھا کسی کو پتا نہ چلے کہ میں بھی مانگنے آیا ہوں راوی کہتا ہے میں اس کی جا کے پیچھے ایسے بیٹھا جیسے میں سن نہیں رہا اس نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگارہ تجھے واسطہ میرے مولا کا مدینے والوں پہ بارش برسا دے کہاں اچانک بارش ہونے لگے سارے مدینے والے خوش ہرے ہماری دعائیں قبول ہو گئیں راوی کہتا ہے مجھے پتا تھا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں اس حبشی غلام کی دعا قبول ہوئی ہے جو کونے میں بیٹھا کہا وہ اتنا خوددار تھا فورا ہاتھ نیچے کر لیے کسی کو پتا نہ چلے میری دعا قبول ہوئی توجہ کہا پروردگارہ میرے مولا کا واسطہ کہاں اور اٹھ گیا راوی کہتا ہے میں پیچھے چلا دیکھو تو سہیں کس مولا کا واسطہ دیا توجہ کہاں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس مولا کا واسطہ دیکھے گیا کہا دیکھا مسجد نبوی سے نکلا محلے بنی حاشم میں چلا گیا کہ بنی حاشم کے محلے میں ہوتا ہوا اس گھر میں گیا جہاں سید سجاد رہ چاہتے تھے راوی کہتا ہے مجھے پورا یقین تھا ہو نہ ہو یہ انہی کا غلام ہے کہا اس دن تو بارش دی میں چلا گیا پھر آیا اے سید سجاد آپ کا غلام چاہیے مولا نے آواز دی میں نے ایک روایت یہاں پڑھی تھی کہ کائنات میں سب سے زیادہ غلام پوری دنیا میں امیر المؤمنین کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کی ہے مولا سجاد نے روایت صحیح ہے میں نے اس میں کہا تھا میں نے جو روایت دیکھی تھی ایک ہزار ابھی پچھلے دنوں میں نے روایت دیکھی شیخ باقر شریف قرشی جو سب سے بڑے اس دور کے مورخ مانے جاتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ان کی کتابیں لائے تھا ان کے بیٹے نے دی پڑھنے لگا تو انہوں نے کہا ایک روایت میں ایک ہزار غلام مولا سجاد نے آزاد کیے ایک روایت میں ہے دس ہزار غلام خریدتے تھے تربیت کرتے آزاد کر دیتے توجہ سنیں گے نا اب وہ کہتا ہے میں مولا کے گھر گیا کہا مولا آپ کے غلام چاہیے مولا نے کہا سارے غلاموں کو بلاؤ کہا دو صفحے باندھ کے سارے غلام کھڑے ہو گئے مولا نے کہا جو غلام چاہیے لے جاؤ کہا میں نے غلاموں کو دیکھنا شروع کیا کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے نا وہ ان میں نہیں ہیں مولا نے کہا وہ جو چھپ رہا ہے اسے بلاؤ وہ جو غلام چھپ رہا ہے اسے بلاؤ غلام کو بلاؤ کہا مولا یہی غلام ہے مولا نے کہا جاؤ یہ غلام تمہارا وہ راوی کہتا ہے سیدہ میں سننی راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اس غلام نے ہاتھ اٹھایا کہا پروردگارہ تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا یا تو تو میرا وعدہ پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے راوے کہتا ہے میں نے دیکھا وہ زمین پہ گرہ انتقال کر گیا اب میں نے پوچھا سید سجاد یہ غلام کیسا غلام تھا مولا نے کہا یہ میرا غلام مستجاب الدعوات تھا نہیں پہنچا سکا مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو ارے جس کا غلام ایسا ہو سوچئے مولا کیسے ہوں گے اب تمام اہل سنت کے محدثین نے لکھا وہ راوی کہتا ہے مجھے بس ایک افسوس رہا میں اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہ کرا سکا میں کہوں گا بڑے بدنصیب ہیں آپ وہ غلام جس مولا کے صدقے میں ایسا بنا تھا آپ اس مولا کو چھوڑ کے غلام کے پیچھ چل رہے تھے غلاموں کو چھوڑو نہیں ہے پتہ نہیں لوگ ہیں چل رہے تھے چل رہے ہو چل رہے ہو چ tai اپنے حق میں سوچس...